اسلام علیکم میں ہوں اسے ایک پال اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں وومنز ارینہ آج جو میں آپ کو ٹپ دینے لگی ہوں بہت زبردست ہے ہارٹ کے لئے دل کے لئے یہ اتنی زبردست ہے کہ کوئی پندرہ سے بیس سال سے ہمارے گھروں میں مسلسل استعمال ہو رہی ہے اس کے اتنے بینیفٹس ہیں کہ آپ کو ہارٹ کا کوئی بھی ایشو ہے اسپیشلی اگر آپ کی شریعانے یعنی کہ خون کی نالیاں اگر تنگ ہو چکی ہیں یا اس کے والس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ سب اس ریمیڈی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور میں نے آج تک یہ جس جس کو بھی بتایا ہے انہوں نے اسے بہر کا کارامت پایا ہے اگر آپ کو ڈاکٹر نے اپریٹ بھی بتا دیا ہے تو بھی آپ میڈیسنز تو یوز کریں کیونکہ اگر آپ کی سوئر کنڈیشن ہے لیکن ساتھ میں اگر آپ یہ یوز کرنا شروع کر دیں گے ریمیڈی تو آپ کو بلکل بھی اپریٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بہت زبردست ہے اور اس میں استعمال ہونے والی ساری چیزیں بہت نیچرل ہیں اور اس کا بلکل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے نہ صرف یہ ہارٹ کو بلکہ یہ آپ کا بلڈ پریشر صحیح کرتی ہے آپ کے باڈی سے کولیسٹرول نکالتی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے شگر کے لیے اور فیٹنس کے لیے بھی بہت زبردست ہے آپ کو سمارٹ کرتا ہے ینگ رکھتا ہے اس کے بہت بینیفٹس ہیں کیونکہ اس میں استعمال ہونے والی سب چیزیں بہت ہی کارامت اور زبردست ہیں تو آتے ہیں اب ہم اپنی ریمیڈی کی طرف جی تو اس میں ہم کیا کیا استعمال کریں گے اس میں ہم استعمال کریں گے لیمن اس میں ہم یوز کریں گے سیب کا سرکہ لیسن شہر اور ادرک جی یہ سب چیزیں ہم استعمال کریں گے اور ہم نے انہیں کیا کرنا ہے کہ ان کو لے کر خوشک ہی رکھنا ہے ہم نے ان چیزوں کو گیلا نہیں کرنا یعنی کہ آپ نے لسن اگر بنایا ہے تو اس کو آپ نے دھونا نہیں ہے بلکہ صاف ململ کے کپڑے سے آپ نے اسے صاف کر لینا ہے اسی طرح آپ نے جنجر کو بھی اس کا کبر اتار کے اس کو پیل آف کر کے اس کو صاف کر لینا ہے اور جوسر میں ان کا جوس نکال لیں اب اس کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو لینا لینے کی جو ان کی کونٹیٹی ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں سب کا ہم وزن جوس مل جائے یعنی کہ اگر ہم نے ان کا جوس نکالا ہے تو ہم نے ایک کپ چائے والا ایک کپ میر کر لیں آپ چاہے آپ ہاف ہاف کپ میر کر لیں اگر آپ نے کم کونٹیٹی میں لینا ہے لیکن سب کا جوس سیم ہو یعنی کہ ادرک کا جوس اگر آپ ایک کپ لے رہے ہیں تو لسن کا جوس بھی آپ نے ایک کپ لینا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے جوس لیتے ہیں تو جو ان کی پیسٹ جوسر میں بچتی ہے وہ بھی زائع نہیں ہوتی آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اور اپنی ہنڈیا وغیرہ میں یوس کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کی لسن کا جوس لے لیا ادرک کا جوس لے لیا اور لیمن کا جوس نکال لیا اور نکال کی اس کو کپڑے کے ساتھ اچھی طرح چھان لیں ٹھیک ہے یہ تین آپ کے جوسیس ہو گئے چوتھا اس میں جائے گا سیف کا سرکہ تو سیف کا سرکہ بھی سیم کونٹیٹی میں ایک کپ آپ لیں گے اب جب یہ چاروں چیزیں آپ کی اکٹھی ہو گئی ہیں تو آپ نے کسی خوشک سے برتن میں inھیں باول کرنے کے لئے رکھ دینا ہے اور بتاینا ہو گئی ہیں باول کرنا ہے صرف ایک یا دو جو شاہیں مالت اس کو باول کرنا ہے صرف ایک منٹ کے لئے مالت باول کرنے پر ایک منٹ رہے تو اس کے بعد آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے آپ نے رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو کو آپ نے اس کو کسی بھوٹل میں سیم قوانٹیٹی میں یعنی کہ ایک کپ ہی ہنی ڈالنا ہے ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ ہنی وہ ہو جو اوریجنل ہو اچھا ہو یا کسی اچھی کمپنی کا ہو کوئی گوڑ ملا پانی ٹائپ اس ٹائپ کی چیزیں شیرے نہ ہو ورنہ وہ ان کا وہ ایفیکٹس نہیں ملتے جو اصل شہد سے مل سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو جب مکس کر دینا ہے ہنی پھر آپ نے اس کو بلکل گرم نہیں کرنا آپ نے تھنڈا ہونے کے بعد ہنی مکس کرنا ہے کیونکہ ہنی کو اگر ہم گرم کرتے ہیں ساری زندگی کے لئے یہاں بات یاد رکھیں کہ شہد کو کبھی بھی گرم نہیں کرتے اس کو ایز ایٹ ایز ہی لیتے ہیں ہاں گرم پانی میں ایک چمچ ڈال سکتے ہیں یا حسب زائی کا یا دودھ میں لیکن ایز ایٹ ایز اس کو ہنی کو گرم نہیں کرتے ورنہ جو حکیم ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ زہر بن جاتا ہے ملہب یہ بہت زیادہ ہامفل ہو جاتا ہے لہٰذا آپ نے یہ ساری چیزیں جب چار وہ چیزیں وہ ہو گئیں اور پانچوہ آپ نے اس میں ہنی ڈال دیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بوٹل میں سیو کر لینا ہے کسی بھی بوٹل میں ڈال لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو نہار موں گزانہ صبح دو چمچ پینا ہے اور اس سے آپ کو اتنے اچھے بینیفٹس ملیں گے کہ آپ کے سارے دل کی نالیاں کھل جائیں گی آپ کے سارے قسم کے اگر کوئی وولف بند ہے یا کچھ ہے یہ آپ کا ایسی اندر کلین صفائی کر دے گی آپ کے کسی قسم کا جو چکنائیاں جمع ہوتی ہیں خون کی نالیوں میں وہ ختم ہو جائیں گی اور بہت نیچرل وے میں اور یہ جب آپ نے لینا ہے اس کے اوپر سے آپ نے پانی نہیں پینا کیونکہ اس کے اندر لسن ہوگا تو آپ کے موں سے ایک سمیل سی آئے گی اس کو دور کرنے کے لیے آپ چاہیں روٹی کا ایک ٹکڑا موں میں ڈال کے اچھی طرح چبا لیں اور پھر اس کو نگل لیں یا جو چیز آپ چاہیں تھوڑی سی کونٹیٹی میں بیسٹ ہے کہ آپ روٹی کا ہی ایک ٹکڑا لے لیں ایک بائٹ لے لیں ایک پیس لے لیں اور وہ آپ کھا لیں تو اس سے آپ کے موں سے سمیل نہیں آئے گی اور یہ کھانے کے تقریباً یعنی کہ یہ جب آپ میڈیسن لیں گے اسے تقریباً بیس سے تیس منٹ کے بعد آپ اپنا جو بھی ریگلور اپنا ناشتہ کرتے ہیں آپ یہ ناشتہ کر سکتے ہیں اور جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ خود فیل کریں گے کہ آپ جو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے یا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی اسی بھی فیزیکل پرابلنس فیل ہو رہی ہیں مٹاپے کی وجہ سے ہارٹ کی وجہ سے بی پی آپ کا بڑا زبردست ہو جائے گا سیکٹ ہو جائے گا کولیسٹرول کم ہوگا تو ویٹ بھی آپ کا ریڈیوس ہوگا آپ کو باتا ہے لسن، ادرک اور یہ لیمن اور سیپ کا سرکہ جو یہ چاروں چیزیں ہیں یہ پانچوں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کا کولیسٹرول لیول بہت زیادہ ڈیکریس کرتی ہیں کم لیول پر لے کے آتی ہیں اور اس طرح سے نیچرل ویل سے آپ کا ہارٹ بہت زبردست ورکنگ سٹارٹ کرے گا آپ کو کسی قسم کیا کوئی سٹنڈ ڈلوانے کی کسی قسم کا کوئی ہارٹ کاؤپریٹ کروانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی ہارٹ پیشنٹ کو چاہیے اس کو مستقل بنیادوں پر یوز کرتے رہیں تو وہ آپریشن سے بچے رہیں گے اور امید کرتی ہوں کہ کچھ عرصے بعد جب آپ نے ٹیسٹ بھی کرائیں گے تو وہ بہت کوئی نورمال ہوں گے اور بشک وہ اس کا یوز ٹو کم بھی کر سکتے ہیں بعد میں ختم بھی کر سکتے ہیں یہ بڑا زبردست ہے اس کو ہم نہ صرف دل کے لیے بلکہ ہم اس کو پتلے ہونے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بہت زبردست زبردست قسم کے اس کے بینیفیٹس ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریمیڈی بہت اچھی لگے گی اور میں کائنڈلی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن انرجی آئے اور تھینکیو سو مچ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی جزاک اللہ